بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم باٹنے کو جاتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرہ پرسہ لینے بھی چل کے آتی عزیزوں موسمِ عزا کی آخری شب رخصتِ عزا ہے جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ غریبِ زہرہ کے غریب و مظلوم کربلائی لال حسینِ غریب کا پرسہ پیش کرے گا اب وہ نہ رونقیں ہوں گی نہ وہ سرگرمیاں جس کے لئے ہم زندہ تھے اب ہماری دعائیں ہوں گی خالقِ کائنات خالقِ حمد و سما مالکِ کون و مقام پروردگارِ عالم ہمیں پھر یہ حیات عطا کرے کہ ہم پھر فلق پہ حلالِ محرم دیکھ سکیں مگر اتنے بڑے مجمع سے جہاں تک نظر جا رہی ہے میں ہر سو گوار سے ایک سوال کروں اور پوچھوں آپ اپنے دل پر سچ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے وہ حق ادا کر دیا تھا جو ادا کرنا تھا یہ ماتمی یہ تابوت اٹھانے والے یہ عالمِ مبارک اٹھانے والے یہ پرسہ پیش کرنے والے سب رو کر یہ کہیں گے ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا عزیزوں چونکہ یہ آج کا اتمام اور یہ پرسہ داری حسینی ٹیلی ویجن پر لائیو بھی ہو رہا ہے سننے والے ناظرین سن بھی رہے ہیں پرسہ پیش کر رہے ہیں اور گرایف چینل پر یہ آپ اس اتمام اور پرسے کو انشاءاللہ دیکھیں گے بھی یہ اتمام کرنے والوں کو خدا سلامت رکھے اسے آگے بڑھانے والوں کو خدا سلامت رکھے کیونکہ یہ اتمام اور پرسہ داری لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو صرف ایک میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک ایک جنازہ آئے گا آپ اپنے کاندوں پر اٹھائیں گے اور پرسہ پیش کریں گے سچ ہے حسین غریب کو دنیا کیوں سلام کر رہی ہے اے اسلام تو یزید کے محلوں میں نہیں تھا تو پسر ساتھ کے لشکر میں نہیں تھا تو شمرو خولی کی خیموں میں نہیں تھا بلکہ تُن خدا پرست اور اکنوازوں کے ساتھ تھا جو تین دن کی بھوک و پیاس مسائب و عالم کے حجوم میں خوف و حراز کی منزلوں میں دشمنوں کے نرغے میں گرم ہواوں کے جھوکے میں آفتاب کی حدت میں گرمی کے شدت میں اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے اے اسلام تو کربلا والوں کے ساتھ تھا انہی کے ساتھ ہے اور بے شک قیامت تک رہے گا بے شک تیرا نام حسین ہے اور حسین علیہ السلام کا نام اسلام ہے حسین علیہ السلام کا رشتہ اسلام سے دو سگے بھائیوں کا تھا ایک ہی آغوش میں ایک ہی محول میں ایک طرف اسلام پروان چڑھتا رہا تو دوسری طرف حسین علیہ السلام کی تربیہ تو پروریش ہوتی رہی حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا وطن چھوڑا اپنا گھر چھوڑا آپ میری طرف متوجہ رہیں میں آپ کی خدمت میں صرف ایک پیغام پہنچاتے ہوئے سردِ مسائب میں داخل ہو جاؤں تاکہ آج کی یہ شب داری آج کا یہ اتمام آج کی یہ شب سو کے نہ گزارنا آرام کر کے نہ گزارنا جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ پرسہ پیش کرے گا اس تابوت کو ہر ایک کاندھا دے دے اس لیے کہ زہرہ شہزادی کے دعاوں کے سبب تمہیں زندگی ملی ہے تم ان کے گوت کے پالوں کے تابوت اٹھانے کے لیے آج یہاں تشریف لائے ہو رونے والوں کربلا دنیا کے لیے مشل راہ ہے کربلا دنیا کو سلیقِ حیاء سکھا رہی ہے کربلا آج چودہ سو سال سے بھی زائد گزر گئے دنیا سے خراج لے رہی ہے کیوں نوجوانوں فقر آپ تک پہنچنا چاہیے اس لیے کہ کربلا ہی وہ ایک عظیم جگہ ہے جہاں سے ایک بہترین باپ کیسا ہونا چاہیے یہ کربلا سکھا رہی ہے ایک بہترین بیٹا کیسا ہونا چاہیے یہ کربلا سے ملے گا ایک بہترین ماں بننا ہے تو کربلا کو دیکھو ماں کیسی ہونے چاہیے ایک بہترین بہن بننا ہے تو کربلا کو دیکھو کربلا بہترین بہن کا سلیقہ سکھا رہی ہے کربلا بہترین استاد کیسا ہونا چاہیے کیسا شاگرد ہونا چاہیے آو جنابِ آبس کو دیکھو اور ان کے شاگرد جنابِ شبیب کو دیکھو دنیا کو ایک بہترین اطاعت گزار چاہیے امام کی اطاعت کیسے کی جائے اور غازی ابباد سے سلیق اطاعت سیکھو اطاعت کسے کہتے ہیں کرولا نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے زندگی کا ہر زندگی کا وہ گوشہ جہاں سے کرولا کے سرچشمیں اور چشمہ پھوٹ رہا ہے دنیا آ کر کے کرولا سے سلیق حیات سیکھے عزیزوں ہم یوں ہی کرولا کو خراجی عقیدت نہیں پیش کرتے ارے کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا رو رو کر کے دم توڑ دیتی ہے پرشے میں کمی نہیں کرنا کوئی گھڑ گھڑ کر کے نہ رو یہ آخری شب ہے کوئی گھڑ گھڑ کر کے شرما کر کے حیات کے ساتھ نہ رونا یہ آخری شب ہے رونے والوں ہم یوں ہی خراجی عقیدت کربولا کو نہیں پیش کر رہے دنیا کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا دم توڑ دیتی ہے اے رونے والوں یہ ایام جو گزرے ہیں چہلوں کے بعد سے آپ سب نے علی کی عزت معاف بیٹی سانی زہرہ زینب کو سلام کیا ہے جو جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے جو درد دل میں تھا اس کو دمہ بنائے ہوئے سوے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر قدم قدم پہ مقاسد کے عظمتوں کا خیال نفس نفس پہ بھتی جے کے زندگی کا سوال ریڈا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کے جلال کھلے جبال تو نکھرا حسینیت کا جمال نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی یہ اس بیبی کی دیوی فرش اعظا ہے آپ اس بیبی کو سلام کرتے ہوئے آج ایام اعظا موسم اعظا کی آخری شک کو رخصت کرنا ہے تابوت اٹھانا مگر ہاں گزارش ہے میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں اعظا کا اعتمام کسی دوسرے اعتمام میں خلل کے لیے نہیں ہے اس لیے بانیاں نے اعتمام بار بار یہ کہہ رہے ہیں آگے بھی ایک پرسہ ہے لہذا جل سے جل اس پروگرام کو اس اعتمام کو اس پرسی کو ختم کیا جائے تاکہ آگے جو اعتمام فرش اضا بچھائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی بات کی تکلیف نہ ہو اس لیے مختصر کر کے میں آپ کی خدمت میں صرف ایک سوال کرتا ہوں مجھے ان صاحب سے بتائیے کسی گھر میں اگر کسی جوان کی موت ہو جائے تو اس گھر کی ماں کو کیا کرنا چاہیے کسی گھر میں اگر کسی کا بھائی مر جائے تو اس بہن کو کیا کرنا چاہیے کسی گھر میں کسی کا شوہر مر جائے تو اس بیوہ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو تو مشاہدہ ہے میں روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں مجھے انصاف سے بتائیے کسی گھر میں اگر جوان بیٹا مرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں رو رو کے ابھی یہی جان دے دے گی کسی کا شوہر مرتا ہے تو ایسا لگتا ہے بیوہ رو رو کر کے جان دے دے گی کسی گھر سے اگر کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے وارش کو محسوس ہوتا ہے کہ رو رو کر کے جان دے دے گی اے سوگواروں دس محرم آشور کا پرسہ پیز کرنے والوں مجھے انصاف سے بتاؤ میرا ایک سوال ہے کہ گیارہ محرم کو علی کی بیٹیوں کو عصیر کر کے جب لے جایا گیا تو زینب شہزادی کو کیا کرنا چاہیے تھا اس بی بی کو لاشوں پہ رو رو کر کے جان دے دینا چاہیے تھا مگر زینب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہاں ایک بیٹا تھا جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا ایک بیٹا تھا جس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا یہ علی کی بیٹی آگے بڑھی بازوں کو پکڑ کے کہتی میرے لال سجاد سمحالو اپنے آپ کو میرے لال سمحالو اپنے آپ کو پھپی اممہ دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کا پاپ مر جائے اسے غسل و کفن نہ دے سکے میں اکیلا بیٹا کائنات کہوں میرے بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہے میرے بھائی کا لاشا بے کفن پڑا ہے میرے چشا کا لاشا بے کفن پڑا ہے آواز عمرلال سجاد بابا کی مصیبت کو دنیا تک پہنچانا ہے عزیزو اس بی بی نے رو رو کر کے جان نہیں دیا لیکن ہاں یہ بی بی واقع کربلا کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ لے کر کے مدینے پہنچی ہے تو دور سے نانا کی طربت جب نظر آئی تو زینب پہنچی ہماریوں کے ساتھ اور جانے کے بعد نانا کی طربت پہ خود کو گرا دیا اور گرا کے گھٹنیوں کے بل چلتی بھی نانا کی طربت پہ آئی آ کے کہتی نانا دین بچا لائی نانا شریعت بچا لائی نانا اللہ اکبر بچ گیا نانا معزن بھی بچ گیا گلدستہ اعزام بھی بچ گئی نانا شریعت بھی بچ گئی دین بھی بچ گیا مگر نانا پوچھو گے نہیں زینب اجڑ گئی نانا میرے ماں جائے کا لاشا بے کفن پڑا رہا نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ اکبر کے سینے پہ برچی لگی ابھی تک جس مجمع جو کھڑا ہوا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہیں یہ فطرہ ان تک ہے نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ قاسم کی لاش روندی گئی نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ قاسم مارا گیا نانا شکوہ اس بات کا نہیں ہے کہ بے شیر کے گردن پہ تیر لگا نانا شکوہ اس بات کا ہے کہ گیارہ محرم کو ہمیں اس طرح بان کر کے لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا ایسے گزارا گیا نانا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو نانا گیارہ محرم کو لاشوں کے درمیان سے ہمیں ایسے گزارا گیا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو اے بی بی نانا کی تربت پہ مرسیہ پڑھ لیا اتنے سوگوار آئے ہوئے ہیں ترے گوت کے پالوں کا جنازہ اٹھانے کے لیے تابود اٹھانے کے لیے بی بی یہ رو رہے ہیں ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا تھا شہزادی نے دعائیں دے تو یہ دولت نہیں مانگ رہے بی بی یہ کچھ نہیں مانگ رہے صرف ایک سال کی حیات اور مانگ رہے ہیں تاکہ فلک پہ پھر محرم کا چاند دیکھ لیں پھر تیرے مظلوم بھئیہ کی صفحہ ماتم بچھا لیں آپ کی آوازیں بلند ہیں خدا ان آبازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے ہارونے والوں یہ یاد رہے یہ ازا دولت سے نہیں بچی ہے یہ ازا طاقت سے نہیں بچی ہے یہ فرش ازا حسین کو خراج عقیدت ہم دولت کی بنیاد پہ نہیں پیش کر رہے میں آپ کے سامنے صرف اور صرف بڑی تیزی کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں یہ کہیں پڑھا ہوا نہیں ہے یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عزیزوں جب بھی فرش ازا پہ جانا تو کوشش کیا کرو پیروں پہ چل کے نہیں پلکوں پہ چل کے جو فرش ازا پہ جایا کرو تو عدب کے ساتھ اسے بوسہ لیا کرو یہ فرش ازا ہے جس نے ہمیں بچائے رکھا ہے خدارہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ ازا ہم سے ہے نہیں ہم ازا سے ہیں فرش ازا ہم سے نہیں ہے ہم فرش ازا سے ہیں یہ ازاداری ہم سے نہیں ہے ہم ازاداری سے ہیں اور باب ازا صرف واقعہ پڑھ کر کے میں آپ کی خدمت میں تابوت کس تقبال آپ آنسوں کے ساتھ کریں گے سب کی آنکھیں نم ہو گئیں سب کی آنکھیں پیاسوں کی بارگاہ میں آنسوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے آمادہ یہی حق ہے پرسے کا عزیزوں گدشتہ سال اسی احتمام سے میں رات میں لوٹ کے بھنولی جاتا ہوں انشاءاللہ پھر اسی کے بعد بھنولی مسافر خانے جاؤں گا بڑا عظیم پرسے کے احتمام کیا جاتا ہے شام کو آٹھ ریبی لوول کو پرسہ ختم ہو گیا میں لوٹ رہا تھا تقریباً آٹھ سوارٹ کا ٹائم تھا اس سے بھی زیادہ سرد موسم تھا پھنڈی ہوایں چل رہی تھی میں شکر گزار ہوں اسے احتمام کرنے والوں کا کہ یہاں سے وہ مجھے چھڑوا دیتے ہیں مگر میں وہاں سے جب لوٹتا ہوں تو سارا مشاہدہ کرتا ہوا آتا ہوں اس لئے کہ عزاداری کو بڑی بارکی سے سمجھنے کی کوشش ہمیشہ بچپن سے کی ہے پروردگار میرے والد کو غریق رحمت کرے انہوں نے سلیقہ سکھایا میں وہاں سے لوٹ رہا تھا روڈویز کی بس تھی اس میں بیٹھ گیا بانیان نے لاکہ چھوڑا بس میں بیٹھا چند قدم چلا تھا ایک دس کلومیٹر کے قریب مجھے پیچھے سے روڈویز میں کنڈیکٹر کی آواز آئی بس روکو مجھے لگا کچھ ہوا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کہ پیچھے کچھ سواریاں ہیں انہیں اتارنا ہے میں نے کہا یہاں اندھیری جگہ پر کہ لگے ہاں میں نے کہا کون ہے کہا ان کے پاس کرایا نہیں ہے متوجہ ہیں آپ ازاداری دولر سے نہیں بچیے یاد رکھنا میں نے پیچھے مل کر کے دیکھا دو خاتون چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں سیاہ لباس پہنے ہوئے میں نے پوچھا کیا ہوا کہ ان کے پاس کرایا نہیں ہے مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ وہی سے لوٹ کے آرہا ہے میں بالکل قریب پہنچا ان کے میں نے کہا بی بی کرایا نہیں ہے کہ لگے نہیں میں نے کہا نیٹرس کا پریشان نہ ہو انتظام کیا اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو جیسے ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے میں بالکل قریب گیا میں نے کہا بی بی آپ لوگ بھنولی سے لوٹ رہے ہیں کہ لگے ہاں میں نے کہا کرایا نہیں کہ لگے نہیں میں نے کہا کوئی مرد نہیں ساتھ آپ کے کہ لگے نہیں کوئی نہیں ہم نے کہا تو دو خاتون آپ لوگ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آگئیں سرد موسم ہے اچھا جانا کہاں ہے کہ لگے مرانا یہاں سے پینتیلیس کلومیٹر آگے جانا ہے میں نے کہا پھر تو رات کے نو دس بچ جائیں گے سرد رات میں آپ کو کسی مرد کو ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا یا پھر سورج جوبنے سے پہلے آپ کو چلا جانا چاہیے تھا جب آپ سنو گے کیا کہا ہوں نے آخری مجھ میں تک یہ ازا کیسے بچی ہے سنو میں نے کہا آپ کو چلا جانا چاہیے تھا آپ کیوں نہیں چلی گئے سورج جوبنے سے پہلے پتہ کیا کہتی مرانا کیسے چلے جاتے ازغر کا جھوڑا برامت نہیں ہوا تھا تبا رکعات آئے نہیں تھے بغیر زارت کریں ہم کیسے لوٹ کے چلے جاتے خدا کے قسم پورے راستے روتا ہوا آیا ہوں میں نے کہا یہ زینب سہزادی تیری بی بی ازا کو لاکھوں سلام ہو کون دنیا میں ایسی قوم ہے جو اپنے بچوں کو لے کر کے اس حالہ سے بھی ٹک کر لینے کے لئے تیار ہے تب ہی ازا پرمان چڑھی ہے عربابِ ازا کہتی مرانا کیسے چلی جاتی تبرکات برامت نہیں ہوئے تھے ہمیں ان تبرکات کو سلام کرنا تھا یہ کر بھے عربابِ ازا آئیے آج آخری شب ہے موسمِ ازا کی میرے ساتھ لوگ موجود ہیں ابو ذربائی ہیں اور بہت سے زیارین دعا کر لو خالق تمہیں عربائین میں کربا لنے جانے کی توفیق نایت فرمائے جاؤ جا کے دیکھو عربائین میں کیسا پرسہ دیا جاتا ہے میں صرف منظر پیش کر کے تابوت آ جائیں گے وقت مجھے بہت کم ملا ہے میرا دل تھاما سا ہے پڑھنے کا لیکن وقت کم ہے میں کیا بتاؤں عزیزو اس لئے کہ اس کے بعد احتمام ہے آگے شاید انگاروں کا ماتم ہے نونا کلب جواز صاحب ٹبلہ کو خطاب فرمانا ہے بانیان بہت زیادہ کوشہ ہیں کہ جلد سے جلد احتمام کو ختم کیا جائے تاکہ اس پرسے میں دقت نہ ہو میں آپ کی خدمت میں صرف ایک منظر اور اجازت چاہتا ہوں انصاف سے بتائیے جو لوگ عربائین گئے ہیں ان سے پوچھو اس سال کتنا مجموع تھا وہ کہتے تقریبا سارے چھے کرون کا مجموع تھا تقریبا اچھا تو کیا ہوا کہ لے بہت رونا آیا جا کر کے کہ کیا ہوا کہ جیسے ہی کربلا کی سرحد میں پہنچتے ہیں سن رہے ہیں آپ جیسے ہی کربلا کی سرحد میں پہنچتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو پانی لے کے کھڑے ہیں لباس لے کے کھڑے ہیں کھانا لے کر کے کھڑے ہیں ظاہر کے قریب جاتے ہیں کہتے ہیں اے ظاہرِ حسین آ تیرے پیر دھوا دوں تو سفر کرتے کرتے گیا ہوا آ تجھے پانی پھلا دوں یہ لے سبیل کے اعتمام یہ لے کھانے کے اعتمام نہیں نہیں آپ پہنچیں نہیں میں جہاں لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ کو یہ کتنے دن کے بعد کا واقعہ ہے کہاں تقریباً ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے میں نے کہاں پھر چلونا پہلے اسی کربلا سے حسین کی بیٹی روتی بھی گزر گئی اسی کربلا سے حسین کی بیٹی روتی بھی گزر گئی اسی کربلا سے سجاد روتا ہوا گزر گیا ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑیاں لاشوں کے درمیان سے اے کربلا آج اتنے ظاہر آگئے ظاہروں کے استقبال کو اتنے لوگ آگئے ارے حسین کی بیٹی کسی سے کچھ مانگ نہیں رہی تھی وہ تو صرف اتنا کہتی تھی میرا بابا مارا گیا ہے مجھے رو لینے دو میرا بابا جعوید بھائی نے حکم دیا تھا بی بی سکینہ کے دو فطرے کہہ دینا مولا تمہیں زندگی دے سلامت رکھے عزیزہ وہ تو کچھ نہیں کہتی تھی صرف اتنا کہتی تھی میرا بابا مارا گیا ہے مجھے رو لینے دو مگر رونے کے بدلے میں تماشیں دیئے گئے رونے کے بدلے میں گوشوانے کھیجے گئے رونے کے بدلے میں چھوٹی سی چادر کھیجی گئی مولا تمہیں زندگیاں دے تمہاری آوازیں بلند ہیں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کہ ہاں یہی یہی پرسے کہا کہ تابود آنے والے ہیں تابود کا استقبال کرنا بس ایک بات اور کہہ دو بی بی کا ذکر آگیا ہے بانیاں تمام نے مجھے حکم دیا ہے چھوٹی شہزادی کے لیے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہر گھر میں ہوتے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں انصاف سے بتائیے کسی نئی جگہ جب جاتے ہیں مانوس نہ ہو تو صرف ایک بات کہتے ہیں صرف ایک بات کہتے ہیں گھر لے چلو گھر لے چلو روایت کی عادت نہ ڈالو کربلا کا صرف نام سن کے رول لیا کرو کربلا کا صرف نام سن کے رول لیا کرو چھوٹے چھوٹے بچے صرف ایک بات کہتے ہیں ابا گھر چلو امہ گھر چلو بابا گھر چلو بھئیہ گھر چلو چچا گھر چلو یہی ہوتا ہے نا انصاف سے بتاؤ اگر وہ بچے صرف اس جگہ سے مانوس نہیں ہوتے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے نہ کہ ان بچوں کو اگر ستایا جائے تو کیا کیفیت ہوگی ارے کائنات کا اکیلا بھائی ہے چجاد جس کے سامنے بہن تماشے کھاتی رہی جس کے سامنے بہن تماشے کھاتی رہی وہ رو رو کے کہتی تھی بھائیہ سجاد بھائی ہتکڑیوں بیڑیوں میں قیدی تھا لو عزیزو کائنات میں کسی گھر ایسا نہ اجڑا جیسا بطول کا گھر اجڑا ہے ایسا کائنات میں کسی کا چمن برباد اللہ لٹا جیسا بطول کا لٹا ہے آپ کے سامنے بے کے کر جنازے آ رہے ہیں کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا لیجی آپ کے سامنے اب جنازے آنے والے ہیں یاد رہے یہ اٹھارا اولاد ابو طالب کے جنازے آ رہے ہیں عزیزو جرکل انہیں کوئی رونے والا نہ تھا جو تھے اور رونا چاہتے تھے انہیں رونے نہ دیا گیا کہ لاشے پہ گور و کفن پڑے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيِهِ رَاجِهُونَ حُسَيْن ترہا جنازے اُٹھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيِهِ رَاجِهُونَ حُسَيْن ہائے حُسَيْن دھوکٹ گیا حُسَيْن کا لاشیں اُٹھانے میں قوت کے بدل درد ہے سینے میشانے میں سرور نے رو کے لاش اے عباس پر کہا سرور نے رو کے لاش اے عباس پر کہا بھائی کا ساتھ دو بینہ لاشیں اُٹھانے میں بھائی کا ساتھ دو بینہ لاشیں اُٹھانے میں بالی سکینہ کہتی تھی لیلے کے چکیاں پانی اتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں تم لوگ جھیل جاؤگے یہ ساختیاں مگر امہ ہماری موت ہے اس قید خانے میں امہ ہماری موت ہے اس قید خانے میں کوڑوں سے اس طرح تنے عابد بغار تھا کوڑوں سے اس طرح تنے عابد بغار تھا نید آئے بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں آئے حسین پردیس میں قسمت نے عجب کھیل دکھایا بھائی حیرن میں اور بہن قید خانے میں دن گٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں بھائی مسافرت نکلے جا نکل گیا کہے کوئیسا لال ملے گا زمان میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ عَاجِهُونَ اربابِ اِذَا لو آنکھوں کو نم کرو کانہ دینے کے لئے آگے بڑھو آپ کے سامنے اولادِ عقیل کے جنازے آنے والے ہیں زیارت کے لئے تابوت لائے جائیں گے تین جنازے ایک ساتھ جعفر ابن عقیل کا حضرت عبد الرحمن ابن عقیل کا محمد ابن سعید ابن عقیل کے تابوت زیارت کے لئے لائے جائیں گے مگر جب تابوت آ جائیں تو عقیل کو سلام کر لینا اس لئے کہ کائنات کے سابر امیر علی جو جو کی سوکھی رونٹی زانو کے نیچے دبا کرتا ہوتا جو پانی میں ڈگو کر کھاتا تھا جس نے بابِ خیبر کو دو انگلیوں پہ اکھڑا جس کے گلے میں رجوانِ ستم بھی بنا تھا وہ علی جس کے لئے رسول کی بیٹی نے کہا تھا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے اسی علی نے رو کے کہا تھا بطول سلام تو بہت بڑی چیز ہے لوگ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں اسی علی نے عقیل سے کہا تھا بھائی عقیل مجھے ایشہ قبیلہ بتاؤ جہاں سے مجھے ایک بہادر بیٹا ملے عقیل نے بتایا عباس آئے مگر پوچھا علی کیوں کہا اس لئے کہ میرا لال حسید کربلا میں رولہ رولہ کے شہید کیا جائے گا اس کے ساتھ دینے کے لئے اس کا بازو مجھے چاہیے عزیزوں عقیل کو جب کربلا پتا چلی تو عقیل بھی ہر دعا یہی تھی خالق مجھے بیٹے عطا کر دے جو کربلا میں زہرہ کے لال کے کام آئے ہیں لو جنازے آ رہے ہیں سلام کر لو عقیل دعا قبول ہو گئی تیرے بچوں نے آپ کو سرخرو کر دیا عقیل جب جنازہ سامنے سے گزرنے لگے اور سلام کرنے لگنا تو عقیل سے کہہ دینا اے عقیل تیرے پیاسے بچوں نے زہرہ کے لال کے قدموں پہ جان قربان کر دی داج سجاعت لیلی کل کربلا میں نے رونے والے نہ تھے آج اتنے سوگوار موسمِ عزا کے ایامِ عزا کی آخری شب دعا کر رہے ہیں اے جنازوں کو کاندھا دینے والوں ہر جنازے پہ دعا کر لینا اور خالق اتنی حیات عطا کر دے کہ پھر آئندہ سال صفے ماتم بچھا سکو پھر پرسہ پیس کر سکو لیجے آپ کے سامنے یہ پہلے تین جنازے زیارت کے لیے لائے گئے شبیح تابوت جعفر ابن عقیل حضرت عبد الرحمن ابن عقیل محمد ابن سعید ابن عقیل یہ جنب عقیل کے پوتے کا تابوت بھی تھا جو آپ کے سامنے سے گزر گیا لیجئے اب آپ کے سامنے جو جنازہ آئے تو سلام کر لینا یہ ان مظلوموں کا جنازہ ہے جو خود یتیم بھی ہیں جن کے باپ کو عالم غربت میں کوفے میں موت آئی ہے جہاں میں شہادت نوش کیا ہے یہ ان غریبوں کے جنازے آ رہے ہیں کہ عزیزو ان کا بابا کوفے میں جب ظالم نے انہیں دھوکے سے قید کیا ہے اور ان کے بابا رونے لگے تو ایک ظالم آگے بڑھ کے کہتا ہے تم تو بنی حاشم کے خاندان کے ہو تم تو جانے شجاعت لینے والے ہو تمہارے رونے کا سبب کیا ہے کیا موت سے ڈر رہے ہو آواز دیا نہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں غیرتداروں کا مجمع ہے عزادار ہو مولا کا پرشاہ پیش کرنے آئے ہو آواز دیا نہیں میں موت سے کب ڈر رہا ہوں کہ پھر کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آقا کو اپنے خط لکھ دیا ہے آقا کوفے آ جاؤ کہیں میرا مولا کوفے کی طرف نہ آ رہا ہوں آواز دیتی آخری السلام علیکہ کہ یا ابا عبداللہ تاریخ کہتی ہے مسلم کو شہید کر دیا گیا عزیزوں واقع کربلا ہوا یہ دونوں بچے جناب مسلم کے اپنے آقا کے قدموں پہ جان قربان کر دیا واقع کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ قیدیوں کا بی بیوں کے ہاتھ پسے پشت بان دیئے گئے سجاد کو قیدی بنا دیا گیا یہ سفر طے کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا جیسے ہی کوفے کے در پہ پہنچا تو کوفے کے در پر ایک سر تھا اس سر سے سلام آیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ جیسے یہ سلام ملا نا تو زینب رو کے کہتی سجاد کربلا کے بعد ہمیں کسی نے اس لائق نہ سمجھا کہ سلام کر دیا یہ کون ہے جو ہمیں اس عالم غربت میں سلام کر رہا ہے کہ پوپی اممہ پہچانا نہیں ہے چچا مسلم کا سر ہے پس اب بی بیوں نے کہا مسلم افسوس سے سنا ہے بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا روتے بے سب گزرنے لگے ایک بی بی اس سر کے قریب آکے ٹھہر گئی کہتی ہے اے میرے آقا اجازت ہو تو میں مسلم کی بیوہ اپنے والی و واری سے بات کرنا چاہتی ہوں میری بہنوں تک فقرہ ہے تابوت آنے والا ہے کیسے پرسا دوگے مجھے نہیں پتا اس سر کے قریب پہنچ کے کہتی ہے اے میرے والی و واری سے مبارک ہو آپ کے دو بچے میں کربلا لے کے گئی تھی وہ دونوں کربلا میں زہرہ کے لال کے کام آگئے تھے ان دونوں بچوں نے جامع شدات نوش کیا یہ بھوکے بھی تھے پیاسے تھے نہ بھوک کا شکوا نہ پیاس کا شکوا اے مسلم اے میرے والی و واری سے میں دو بچوں کو لے کے گئی تھی وہ نوکے نیزہ پر میرے دونوں بچوں کے سر میں وہ سامنے نظر آتا ایک ماں کا فقرہ ہے وہ اس سر کے قریب اس سر سے مخاطب ہو کے کہتی اے میرے والی واری سے میرے ساتھ آپ کے ساتھ میرے دو بچے کوفے بھی تو گئے تھے وہ میرے دونوں بچے کہاں ہیں ہائے مسلم کیا جواب دے اے عزیزوں میرا سوال ہے کیا ایسا کسی کا لٹا ہوا گھر دیکھا ہے آپ نے کسی ایسا ایک اجڑا ہوا گھر دیکھا ہے آپ نے کل مسلم کے بیٹوں کا جنازہ نہ اٹھ سکا آج انہی کے دونوں شہزاتوں کا جنازہ آ رہا ہے سلام کرو آپ کے سامنے جنازہ لایا جا رہا ہے محمد ابن مسلم عبداللہ ابن مسلم کا سلام کرو مسلم کے شہزاتوں کو آپ کے سامنے جنازہ رہے ہیں آج سلام کر لیجئے اور پرشا پیش کر لیجئے عربابِ عزا محمد ابن مسلم عبداللہ ابن مسلم کے شبیہِ تابوت اور جنازے لائے جا رہے ہیں پرشاہ دیتے جائیے معصوم ہے کم سن ہے نور دنیا کا بھی ان ناظر نہیں جس گھر میں چھپے ہیں خود مہن کو دشمن کا ہے گھر مالوں نے تھڑکن ہے دلوں کی تیزبان آپس میں ہے بوہیں ڈالے ہوئے تقدیل کی شب ہو جائے گا کس وقت سہر مالوں نہیں منزل کا پتا رہ سے بھی خبر انجامِ سفر مالوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِهُونَ عزیزوں فرزندانِ مسلم جو کربلا میں جامِ شہادت نوش کیا ان کے جنازے اور تابوت آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیے لیجئے اب آپ کے سامنے چار جنازے ایک ساتھ لائے جائیں گے ذرا خاموش رہنا اپنی ساسوں کو تھوڑی دیر کے لیے اور احساس کی دنیا میں سننا ایک بی بی کے رونے کی آواز آئے گی کوئی مجھے ام البنین کہہ کے نہ بھلا ہے بی بی کیوں کس لیے کہ اس لیے کہ ام البنین اسے کہتے ہیں جس کے بچے ہوں میرے سارے بچے کربلا میں مارے گئے اس بی بی کا گھر ویران ہو گیا آنگن ویران ہو گیا عزیزوں بچوں نے جامِ شہادت نوش کیا تاریخ کہتی ہے واقعے کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا اور بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا بطول کا گھر اجڑ گیا زہرہ کا گھر اجڑ گیا بشیر اعلان کرتا جا رہا ہے کہ یہ آواز ایک بی بی کے کانوں سے ٹکرائی اس بی بی کو یقین نہیں آتا کہ زہرہ کا لال مارا گئے اس بی بی کو یقین نہیں آتا کہ زہرہ کا لال مارا گئے قریب پہنچی بشیر تو یہ کیا اعلان کر رہا ہے حسین مارے گئے کہاں بی بی حسین مارے گئے کہاں سر سر بتا حسین مارے گئے آواز نہیں ہاں بی بی حسین مارے گئے کہاں تجھے کس نے خبر دی کہاں سجاد جو قیدی تھا رہا ہو گیا ہے اس بی بی کو یقین آگیا خاموش ہو گئی پھر پتہ ہے کیا کیا ہے اس نے کچھ نہیں بولی نجف کا روح کیا آباد سنا علی حسین مارے گئے بی بی کہنا کیا چاہتی ہے بی بی کہنا یہ چاہتی ہے کہ لگتا ہے بچوں نے وفا نہ کی بشیر نے پوچھا یہ کون معظمہ کون خاتون ہے کہا یہ مادر عباس ہے بھئی سننا تھا کہا بی بی ایسا نہ کہو تمہارے بچوں پر تو وفا ناز کرے گی شجاعت تو تمہارے بچوں پر ختم ہے کہا مجھے میرے بچوں کے کارنامے بیان کرو جیسے جیسے یہ بی بی کے بچوں کے شجاعت بیان کرتا گیا مات ہی نا اس بی بی کی خامیدہ کا مرشیدی ہوتی گئی چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا جیسے ہی اس نے ان بچوں کے شہادت کے واقعات بیان کی ہے اس بی بی نے لرستی ہوئی آواز سے کربلا کا رخ کیا آواز دی میرے بچوں مجھے معاف کر دینا یہ کہے کہ پتا ہے بی بی کہاں گئی یہ بی بی آہتہ آہتہ آسا فکڑے ہوئے بقی بطول کی رسول کی بیٹی کی تربت پہ آئی اور آ کر کے پائنٹیں بیٹھ گئی ارے یہ وہ بی بی ہے جب علی کے گھر آئی تھی تو درچون کر کے کہا تھا بچوں مجھے اس گھر میں ماں کہہ کے نہ بلانا میں اس گھر میں کنیز بن کر کے آئی ہوں یہی آج بقی میں آئی بطول کی تربت کے پائنٹیں بیٹھ گئی اور آواز دیتی ہے بی بی آپ میرے بچوں سے راضی تو ہو ناغا قبر زہرہ سے آواز آئی ہوگی اے امب البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے کہاں دیکھا اے امب البنین میں نے تیرے بچوں کو آوازِ آلہ تش پہ تڑپتے دیکھا اے امب البنین میں نے تیرے بچوں کو دادے شجاعت لیتے دیکھا اے عمب البنین میں نے تیرے بچوں کو جنگ لڑتے دیکھا اے عمب البنین یہ تیرا بیٹا عباس تھا جس نے اپنے بھائیوں کے جنازے دیکھے ہیں اللہ اکبر لو اسی علی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں سلام کرنا کاندھا دو پرسہ پیش کرو جعفر ابن علی حضرت عمران ابن علی حضرت عبداللہ ابن علی حضرت ابی بکر ابن علی کا آپ کے سامنے جنازہ آ رہا ہے اے عزیزوں زینب پرسہ دینے گئی تھی مدینے آئی تھی اے بی بیوں آؤ چلو امہ عمب البنین کو پرسہ پیش کر کے آئیں اس لیے کہ امہ کا آنگن ویران ہو گیا گھر اجڑ گیا لور بہا بیعضہ علی کے فرزندوں کا آپ نے دنیا میں کسی ایسے گھر کو دیکھا ہے جس کا گھر ایسا ویران ہو جائے جس گھر میں بچے ایسے مارے جائے عزیزوں یہ کربلا ہے کربلا کل کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا کل کوئی غسل کفن دینے والا نہ تھا کل راشیں روندی گئی تھی اے سوگواروں آپ کے سامنے یہ جنازے پر آمد ہو رہے ہیں آج کی یہ شب امام ایسر کے یتیمی کی شب ہے امام کے زخموں کا مرحم لے کے سوگوار حاضر ہیں مولا آپ کے بابا کا جنازہ بعد میں پہلے آپ کے ان زخموں کا مرحم پیش کر رہے ہیں اگر جنازہ اٹھنا تو آپ روکے یہی کہتے ہیں ہائے میرا جد حسین ہائے میرا جد عباس جس کا لاشہ پہ گورو کفن پڑا رہا ہوئی میں دردھن کیوں نہ برباد ہو ہوئی رم شادی بداخوں کا سہرہ دردھن بن کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ ارباب اعزہ آپ کے سامنے یہ جنازے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے فرزندوں کے گزر گئے لیجئے اب جو جنازہ آئے گا یہ اس مظلوم کا جنازہ ہے جو بہت کم سن تھا تو بابا کو زہر دیا گیا تھا جس نے اپنے بابا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے سمجھ گئے نا آپ کس کا جنازہ آنے والا ہے بہت کم سن تھا جب بابا کو سفید کفن پنھا کے گھر سے رخصت کیا گیا تھا جنازے پہ اتنے تیر لگے تھے کہ کفن سرخ ہو گیا تھا دوبارہ کفن بنایا گیا تھا پتہ ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اس کے بابا کا جنازہ نانا کے پہلو میں جانا چاہتا تھا امت کو یہ گوارہ نہ ہوا ماں نے آواز دی کفن دوبارہ پنھا کے لاؤ میرے پہلو میں لے آؤ میں نے چکیاں پیس پیس کے اتنے بچوں کو پالا ہے بقی میں اپنے پاس اپنے لال کو بھلا لیا تھا عزیزو زینب نے اس منظر کو دیکھا تھا عزیزو ان کے جنازے آنے والے ہیں کہ کربلا میں آگئے جا میں شہادت نوش کرنا چاہتا ہے بار بار جاتے ہیں مرنے کی اجازت مرنے کی اجازت چچا کیسے اجازت دے دے اس لیے کہ بھائی کے سامنے بھتیجے کا وہ منظر ہے تاریخ کہتی ہے کہ جب اجازت نہ ملی اور پورا یقین ہو گیا کہ اب اجازت نہیں ملے گی تو روتا ہوا ماں کے پاس آیا اما اجازت دلوا دو ماں نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا آبادی مرلال بابا نے ایک تعویز بانتی تھی اور یہ کہا تھا مرلال جب سخت مصیبت و پریشانی میں ہونا تب یہ تعویز کھول لینا مرلال اس سے بڑی اب اور پریشانی امتحان کوئی نہیں ہو سکتا شہرہ کھل اٹھا تعویز کھولی گئی اب جو تعویز کھولی گئی نا اس میں آقا حسن کی تحریر تھی اس میں قاسم کی شہادت کی وسیعت تھی یہ خط لے کر کے سچا کے پاس آیا میں اتنے بڑے مجمع کو اپنی طرف متوجہ کر کے صرف ایک فطرہ کہنے چاہتا ہوں یہ آنے جانے کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیئے تک کہ مجمع متوجہ دے عزیزوں پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو آج کی شب ہائے کہہ کر کے رو رہے ہیں جو آج کی شب بلند آواز سے پرسہ پیش کر رہے ہیں خالق پورے سال تمہیں ایسے کسی مصیبت میں گرفت نہ کرے آج جو حسین کے غم میں ان آوازوں کے ساتھ آسوں کے ساتھ عزا کی شب کو رخصت کر رہے ہو آج امام حسن کے یتیمی کی شب ہے پرسہ پیش کرنا کلیجے پر زخم ہے اس امام کے جو وارش ہے ہمارا عرباب عزا تاریخ کہتی ہے حسن کے پاس حسین کے پاس یہ خط لے کر کے آئے مجھے انصاف سے بتائیے خدا نہ کرے کوئی انسان پردیس میں غربت میں مصیبت میں جب ہوتا ہے تو کوئی اپنا مل جائے یا اپنی کوئی نشانی مل جاتی ہے تو دل کیا چاہتا ہے حسین کے پاس جیسے ہی قاسم خط لے کر کے یا تحریر لے کر کے پہنچے ہیں حسن نے حسین غریب نے اپنے بھائی حسن کی تحریر کو دیکھا روتے ہوئے بقی کا رخ کر کے آواز دیا بھائی حسن تیرا بھائی اکیلا ہے اور تیرا قاسم مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے اب جو تحریر پڑی تو قاسم کو اجازت دینے کی خواہش کی گئی تھی عزیزو اپنے کلیجے سے لگا لیا جسے حسین نے کبھی وہ لباس نہیں پنھایا جو عرب میں عام طور پر پنھایا جاتا تھا اس لیے کہ اتنا نازک بدن تھا یہ حسن کی جان قاسم عزیزو حسین نے گریبان چاک کیا خود اپنے بھتیجے کو سوال کیا پیچھے پیچھے ایسے چلے جیسے اکبر کے پیچھے چلے تھے اس لیے کہ اکبر کو زینب نے پالا تھا قاسم کو حسن نے پالا تھا یتیمی کا احساس نہ ہونے پائے بھتیجے کو عزیزو پوری زندگی ناز برداری کی تھی بھائی کے بعد اب جو پیچھے چلے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لینا اس لیے کہ جس کا حال ہوا ہے کسی شہید کا نہیں ہوا عزیزو اب جو پیچھے پیچھے چلے قاسم نے جنگ کیا کئی ظالموں کو فنار کیا بل کر کے ظالموں نے حملہ کیا گھوڑے سے زمین پہ آیا چچا کو یاد کیا چچا لڑ کھڑاتا ہوا ٹھوکرے کھاتا ہوا اپنے بھتیجے کے قریب پہنچنا چاہتا ہے میرے لال پریشان نہ ہونا چچا آ گیا اب جو قریب پہنچے خدا کسی چچا کو اتنا غریب نہ کرے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر لاز کے ٹکڑے ہو گئے تھے حسین روتے میں ٹکڑوں کو جمع کر رہے تھے آج حسین کا جگر یاد آ گیا عزیز و جناتے کے ٹکڑے جمع کیے گھٹری بنائی لے کے خیمے کی طرح بڑھے اس بی بی کو پرسہ دے دو جسے وہ فروہ کہتے ہیں جیسے ہی بڑھے اور پہنچے بی بی آئی گھٹری کو کھولا کچھ تلاش کرنا شروع کیا بی بی انہیں پوچھے بی بی کیا تلاش کر رہی ہو آب آدھیے بی بی جب بچے مارکہ تیہ کر کے آتے ہیں تو مائے سر کا پوچھا لیتی ہیں بلائیں لیتی ہیں میرے لال کا سر نظر نہیں آتا میں سر تلاش کر رہی ہوں لوزی جو قاسم کا جنازہ آ رہا ہے حسن کی جان یتیموں کا تابود آ رہا ہے ماتم کرو سرو سینہ پیٹو ارباب عزا آپ کے سامنے عبی بکر ابن حسن عبداللہ ابن حسن آگے آگے قاسم کا جنازہ ہے حسن کے یتیموں کا تابود ماتم کرو برسہ دو سرو سینہ ماتم کرو برسہ دو سینہ خوانتو معنی آگے قاسم کا جنازہ تھا جو گھوڑوں کی تاپو سے آمان تھا کوئی جا کے پوچھے جو اس ماں سے کہتے ہو جس ماں کی اولادی ہو ہوئی رن میں شادی بڑھا خوبہ سہرا درہن من کے خیمے میں بیٹی ہے کبرا لٹا جیسے کبرا کا رن میں سہا کوئی بے دہن یوں نہ برباد ہو بھرا گھر لٹے جس کا پردیس میں شگ فتا چمن جس کا برباد ہو برباد ہو انہا اللہ و انہا اللہ حرائش ہو لو عزیزوں یتیمہ نے حسن کا جنازہ اور تابوت آپ نے اتنے کاندھوں پہ اٹھا لیا میں جہاں جہاں بہتر تابوت کی نقابت اور بنی حاشن کے تابوت میں شرف و سعادت نصیب ہو تو میں یہ تابوت جب برامتگی کے لئے گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں ضرور اس میں پرسے میں کمی نہ کرنا ہے اس لئے کہ ان جنازوں کا حق ہے کہ انہیں پرسہ پیش کیا جائے سمجھے آپ کس کے جنازے آ رہے ہیں زینب کے عونہ محمد کے ان کی بھائی کے رو نہیں چکے ان کی ماں انہیں رو نہیں چکی بڑی دلیری کی جنگڑی ہے ان پیاسوں نے جعفر تیار کے پوتے ہیں جب بھی ماں کے نظر پڑتی عونہ محمد تم زندہ ہو بھی اما کیا کروں مامو جان اجازت نہیں دے اپنے بچوں کے بازو پکڑے اور لے کر کے بھائی کے پاس آئیں کائنات میں نہ زینب جیسی بہن نہ حسین جیسا بھائی کیسے اپنے بہن کے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دے اللہ جانے زینب نے اپنے بھانجوں کو مرنے کی اجازت کیسے دلائی حسین نے کیسے قبول کیا زینب شہزادی اتنے سوگوان تجھے سلام کر کل تو نہ رو سکی اپنے بچوں کو اتنی بہن آئی نہیں رو سکی اللہ جانے کیسے اجازت دلائی اجازت مل گئی ماں نے دونوں بچوں کے بازو پکڑے اور تنہائی میں لے کر کے آئی پتہ ہے کیا کہا زینب رو کے کہتی ہے اونہ محمد تمہیں پتہ ہے نا تم جاو کرے تیار کے پوتے ہو جی اممہ میرے لال دلیری کی جنگ لڑنا ماں کو سکھرو کر دینا اممہ اتنی دیر بعد تو اجازت ملی ہے ہم تو پہلے چاہتے تھے ٹھیک ہے اممہ میدان میں جانے دو اگر دادے شجاعت نہ لیا تو پھر اونہ محمد نہ کہنا جعفر تیار کا پوتا نہ کہنا اممہ آئے ہی اسی لیے ہیں آبادی برلال ایک بات اور کہنی ہے کہ اممہ وہ کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بھوکے ہو مجھے پتہ ہے کہ تم پیاسے ہو مجھے کو شیرخار اصغر بھی گہوارے بھی بھوکتا اللہ جانے رباب کیسے بچے کو بہلا رہی ہے آبادی میرے بچوں جا تو رہو اتنی دور چلے جانا جنگ کرتے کرتے اگر مامو جان تمہارا جنازہ اٹھانے جائے تو میں یہ کہنے کہ روپ دوں کہ میرے بچے بہت دور چلے گئے ہیں بھئی آرہے ہیں جنازہ یہ کون کہہ رہا عباس کی بہن کہہ رہی ہے جس کے بھائی نے وسیعت کر لی ہے کہ ہمارا جنازہ خیمے میں لے کے نہ جانا آبادی میں بھائی سے کہہ دوں جنازہ میرے بچے بہت دور ہے بھئی آرہنے تو آبادی میرے بچوں اور ایک بہت تھیان رہے اگر فرات کی قریب بہت جوجن کرتے ہوئے اور پانی پہ نظر پڑ جائے اور یہ ذہن میں نہ آئے کہ پانی تھوڑا سا پی لے پھر مامو جان کے دشمنوں کو کم کرتے خبردار پانی نہیں کینا اصغر بہت پیاسا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کربلا میں اگر ماں اچھی ماں بننا ہے زمانے کو تو کربلا آکے دیکھو ماں کسی کہتے ہیں عزیزوں بچوں نے کہا جی اممہ اممہ اجازت تو دلواؤ حسین ابن علی نے دونوں شہزادوں کو سوار کر دیا دلیری کی جنگ لڑی یہ بچوں نے وہ دلیری کی جنگ لڑی کی کربلا کی تاریخ سے نظر انداز نہیں کر سکتی بس جنازے آنے والے ہیں فطرہ سن لو جیسے یہ بچے فراد کے قریب جنگ کرتے ہوئے پہنچ کے حسین بچوں کے پیچھے زیرم نے کہا بھئیہ رہنے دو میں ماں ہوں نا مجھے اطلاع بتاؤ کہ میرے بچے جنگ سے لڑ رہے ہیں حسین کہتے ہیں بہن سبحان اللہ بہن ماشاء اللہ بہن الحمدللہ پھر حسین اپنی جگہ سے پلند ہوئے آواز دی زینب تیرے بچے یہ کیا کر رہے ہیں کہا بھئیہ کیا ہوا کہ یہ جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں کہ بھئیہ یہ کیسے ممکن ہے یہ عباس کے شادرت ہے آواز دی زینب یہ بچے فراد کے قریب پہنچ گئے اور جیسے ہی ان بچوں کی فراد پہ نظر پڑتی ہے یہ دونوں بچے اپنے دونوں ہاتھ اپنے آگ پہ لکھ لیتے ہیں اے بہن کوئی چھوک کر کے ظالم حملہ نہ کر دے شاید یہ بچے اپنے زبان میں امام وقت کی زبان سے یہ کہلانا چاہتے ہیں اما گوا رہنا امام وقت کہہ رہا ہے کہ پانی پینا تو بہت دور ہے ہم نے پانی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں ہے ارے میری سکینہ جب پیاسی ہو اس گھر پیاسا ہو وہ زینب کیوں نے محمد پانی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں عزیزو یہ ماں اپنے بچوں کا ماتن نہ کر سکی جب شام میں رہائی کا حکم ملا چیلنم کا موقع آیا سجاد کو پرسا دیا جانے لگا سب کے سر آئے حرمانے پڑھ کر کے لے لیا جب دو سر آئے کوئی ماں بڑھنے نہ لگی آگے لینے کے لیے شام کی عورتوں نکال لگتا ہے ان بیچاروں کی ماں مر گئی کہایسا نہیں ہے وہ زینب ہے جس کے بچے ہیں اور باپے تھے وہ اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے وہاں بھی نہ روئی لوٹ کے مدینے آگئی جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی اب کلہ پہچان نہ شکے آوازی زینب نے وہ وقت آگیا شوہر بھی نہیں پہچاندہ ارے عبداللہ نے موں پہ تماشے مارے بی بی جب گئی تھی بال سفید نہ تھے چہروں پہ جھریہ نہ پڑی تھی کمر خامیدہ نہ ہوئی تھی آخر کار زینب ماں تھی نہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی پہلا قدم گھر میں رکھا ویران آنگان نظر آیا تڑپ کر کے آواز دیا کر بلا کر رکھ کر کے اے اونو محمد تمہاری یاد آ رہی ہے ویران آنگان چھوٹے مزلے چھوٹے امامے زینب کے اونو محمد کے جناب تیرے یاد بہت آتی ہے چین ملتا نہیں مادن تیرے گھبر آتی ہے اے میرے لال تیری آد بہت آتی ہے سہنے خانہ میں کبھی بیٹھ تھکے روئی زینب ایک پل گل یہ آ رہا مو نہ پائی زینب ارباب اعزا زینب شہزادی کے اونو محمد کے جنازے اٹھا لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں کل پندرہ منٹ کا وقت ہمارے پاس بچا ہے اس لیے کہ میں نے پہلے بھی عرص کیا بار بار اتمام کرنے والے لوگ اشارہ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اتمام اور پرسہ ہے اس میں بیچ میں ہم حائل نہ ہو اس لیے کہ پندرہ منٹ میں آپ کی خدمت میں جو تبرکات برامہ دھونے ان کی زیارت کرنا زینب کے اونو محمد کا ماتن کر لیا نا اب پتا ہے آپ کے سامنے تابوت سے پہلے ایک اور چیز لائی چاہیے سمجھ گئے نا جنازہ پہلے نہیں آئے گا کیوں اس لیے کہ اگر زہرہ کلال جنازہ لے کے خیمی میں گیا ہوتا تو ہم جنازہ لے کے جاتے ہیں علم لے کے گئے تھے نا تو علم لے کے گئے تھے نا تو دو فقریں اس بارگاہ میں غازی کے پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دن بہت تھا مسائب پڑھنے کا لیکن کیا کروں وقت ادامنے وقت اجازت نہیں دیتا ایک فقرہ صرف کرنا چاہتا ہوں رونے والوں غازی کا علم آئے گا کی تھی ام البنین کی آغوش میں ایک بیٹا آیا مگر ام البنین امیر کائنات کے پاس لے کے جب آئی ہیں تو کہا علی اللہ جانے کیا وجہ ہے بچہ آنکھ نہیں کھولتا علی رونے لگے آبادی مجھے پتا یہ بچہ آنکھ کیسے کھولنے کا کہا لاؤ مجھے دے دو اس بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا کہتا تلاش کرو حسین کدھر رہے ننہ شہزادہ بلائی گیا جیسے ہی ان کی آغوش میں پہنچا اس نے آنکھیں کھول دی اس لیے کہ مانو خوشبو کو محسوس کیا حسین کے لیے ہے نا تاریخ ایتی زہرہ نے خواہش کی تھی میرے بعد میرے حسین کو پیاس لگے گی علی میرے بچے کے خیال رکھنا سب چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں علی کے پاس ننہ شہزادہ حسین بیٹھے ہوئے آبادی بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے علی نے کہا پیاس لگ رہی ہے کہاں بابا پیاس لگ رہی ہے محمد حنفیہ سے کہا محمد حنفیہ حسین پیاسا ہے محمد حنفیہ دوڑے پانی لینے کے لیے اس سے پہلے کی محمد حنفیہ پانی لے کے آتے تاریخ نے جو منظر پیش کیا ہے ننہ شہزادہ عباس کمسینی کے عالم میں اپنے سر پہ پانی رکھے ہوئے نہاتا ہوا آگے بڑا ہے سب نے دیکھ کر کہ علی مبارک ہو کتنا اتحاد گزار ہے علی مبارک ہو کائناب میں کسی کو ایسا بھائی نہ علی مبارک مبارک علی رونے لگے آواز دی علی یہ رونے کا کون سا موقع ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے آج حسین کے لیے یہ پانی میں نہایا ہوا ہے کل خون میں نہایا ہوا کرولہ میں ہوگا بازی جو ایک منظر اور پیش کر دوں تاریخ کہتی یہی جب بڑا ہوا حسین نے کروز آواز دیا باز میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دوگے میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دوگے یہ سننا تھا کئی راتیں غازی کی گزر گئی سویا نہیں آنکھیں سرخ ہو رہی تھی امہ کلسوم کی نظر پڑی کیا دیکھا اب باز تمہاری آنکھیں سرخ کیسے ہو رہی نہیں ہے یہ کہگر کے بازووں کو پکڑا کہ اب باز نظر تو اٹھاؤ کیسے اب باز نظر اٹھائے ماں نے کہا ہے ماں مل بنیم نے کہا ہے زینب و کلسوم شہزادی ہیں حسن و حسین آقا ہیں عزیزو عباس یا آواز دیم مل کلسوم نے عباس نظریں اٹھاؤ عباس نظریں نہ اٹھائیں کہ میں ہمیں کلسوم عباس نظریں اٹھائیں دیکھا آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں بازو کو پکڑ کے لے کہ زینب شہزادی کے پاس آئی آواز دیم بہن درہ شیر کی حالت تو دیکھو کیا ہو رہی ہے آواز دیم زینب نے یہ شیر کیا حال ہے کہ بی بی شہزادی آقا نے باتی ایسی قیدی کیا کیا کہہ دیا کہ عباس میں آواز دوں گا تم جواب نہیں دوگے بازینب بازو کو پکڑ کے لے کہ بھائی حسین کے پاس آئی آواز دی عباس سے کیا کہہ دیا بھائیہ کئی راتوں سے شیر سویا نہیں ہے حسین نے کلیجے سے لگا لیا آواز دی عباس میں نے مدینہ کے لیے نہیں میں نے کربلا کے لیے کہا تھا آواز دوں گا عباس کوئی جواب نہ دوگے عزیز اللہ علم آ رہا ہے حسین کمر تھام کے لوٹ چکے بی بیوں میں ماتم برپا ہو گیا زینب نے کہہ دیا اے بی بیو میں چادر کی زمانت واپس لے رہی ہوں جب سے میرا شیر مارا گیا ہے ارے میرا بھائیہ کمر پکڑے مرسیاں پر لائے اے میرے عباس تم نے تو میرے باز تکٹوا دی یہ بازو مر جائے گی ابو نہ کرے گی پیاس کا اظہار بھتی جی ابو نہ کرے گی پیاس کا اظہار بھتی جی کچھ لمحے کی زندہ میں ہے میں ہے مان سکینہ عباس کے لاشے پہ تھی نادان سکینہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اربابِ اَعْزَا غازی سرکارِ وَفَا بابُ الْحَوَائِزْ عَلَمِ مُبَارَقْ اور شبیحِ تَعْبُو آپ نے اپنے کام کو اٹھا لیا لیچئے اب آپ کے سامنے ایک جوان کا جنازہ جس کا جنازہ زہرہ کا لال تنہا اٹھا کر کے لائے آگے آگے عباس غازی کا جنازہ گزر رہا ہے جس کے قریب پہنچ گیا ہے کہہیے نہ غازی اچھا ہوا پہنے والزو کٹا لیے ورنہ اکبر کا جنازہ دیکھا نہ جاتا اکبر کی میت دیکھی نہ جاتی سینے پہ نیزہ کھایا بعض جیزوں وقت کم ہے میں صرف ایک فقرہ کہتا ہوں عزا کے حوالے سے میرے جوانوں بہت سے ایسے ہیں جو پردیس تعلیم روزگار کے سلسلے سے جاتے ہیں انصاف سے بتاؤ انجمن میں جاؤ پردیس تعلیم کے لیے جاؤ روزگار کے لیے جاؤ انصاف سے بتانا تمہاری ماں نے کبھی تم سے یہ کہا کہ مجھے دولت بھیج دینا مجھے پیسہ بھیج دینا صرف ایک بات دوسر کرتے ہیں وہ کہتی ہے محرم میں گھر آجانا صدقہ اترتی ہے اب باز کا اللہ مٹھانا ہے ماتھوں گھر پر یہ حسینی ماں ہیں جو صرف ایک بات کہتی ہے محرم میں گھر آجانا ماں کو صرف کر دے آپ ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں ماں کی دولت کا نام ہے ہر اطاعت بزار بیٹا یہی چاہتا ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پتہ اکبر جب رخصت ہونے لگا تو کئی بار خیمے کا پردہ اٹھا ہے گرا ہے کربالہ کا یہ وہ شہید ہے کہ کئی مرتبہ خدمے کا پردہ اٹھا گرا اٹھا گرا حسین ہر بار کہتے ہیں اکبر خیمے میں چلا جا میری کوئی بہن مر جائے گی میری کوئی پردہ دار مر جائے گی اکبر گھوڑے پہ شوار ہوا کہا میری لال اب میں حسین بن کے وعدہ کرتا میں تجھے نہیں رکھوں گا جا میری لال خدا حافظ اکبر گھوڑے سے اترا آہست آئیتہ بابا کے قریب پہ جوانوں کے لئے فطرہ جناز آ جائے گا وقت کم ہے جیسے قریب پہنچا اکبر سمچکائے کھڑا بابا روایت کے انتظار نہیں احساس فقط احساس قریب پہنچا کہا بابا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہا میری لال کہے تو کہا بابا میں جا رہا ہوں اگر پلٹ کے نہیں آیا تو بابا میری ماں کو سہار آ دینا بابا میری ماں کو سہار آ دینا میں اگر مارا جاؤں گا تو میری ماں میرے خم میں روئے گی میں کہوں گا اکبر کتنی دیر کے لئے اے اکبر بابا کے بعد سرنو کے نیزہ پر ہوگا شام سے تیری ماں گزر رہی ہوگی شام کی عورتیں کہتی ہوں گی یہ گیسووں والا ہیں اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو عزیزوں وہ بی بی سنتی تھی کیا کرے لوہر ماں کا ارمان ہوتا ہے دیکھو ایک ماں کا ارمان ہے اکبر نینا کے نال گریل جوان کا جنادہ ہے حسین کے کیسو والے کا جنادہ ہے آئے شبیح پر امبر کا جنادہ ہے ارباب اعضاء آپ کے ساتھ نے اکبر کا جنادہ گزر رہا ہے ماتن کرو شروع سینہ پیٹو پرشا دو جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کسی رو کر حسین کیسے اٹھاؤ گے لا شای اکبر حیرہ شاہتوں میں مجھے تو بھائی آگ کی آدھاتی ہے یہ بھی سوچا نہیں میرے بھائی ذرا کیسے صغرا جیے گی تمہارے بینا جا کے تم نے نلی کوئی میری خبر مجھ کو بھائی آگ کی آدھاتی ہے دل میں ارمہ تھا مہدی لگاؤں گی میں نیک شادی میں بھائی کے پاؤں گی میں دل کے ارمہ گئے ہائے میرے بھگھر مجھ کو بھائی آگ کی آدھاتی ہے اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجُونَ میں معذرت چاہتا ہوں پرسہ پیش کرنے والے اپنے بھائی احسینوں سے اس لیے کہ وقت کم ہے آئے اس لیے ہم لوگ تھے کہ سب ساتھ مل کے پرسہ پیش کریں یہ آخری شوق ہے لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بار بار کھہ رہا ہوں مجھے یہی روکنا پڑھا ہے میری بہنوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے کر لینا اب جنازہ نہیں آئے گا یہ درے نجف ہے ابھی یاپور بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابور بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابور بنے گا سمجھ گئے نا آپ نے کربلا سنی ہے مجیسوں میں آتے ہو احتمام میں آتے ہو دنیا کی جب دوسری قوموں کے پاس ہم کربلا بتاتے ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے بنارس بنارس کاشی دس محرم کا جلوس ہے گزر رہا ہے ایک ہندو عورت ایک ہندو ضعیفہ وہ تازیدار ازادار ہے کیسے ہوئی مجھے نہیں پتا یہ ہندوستان کی سرزمین ہے سیلیوٹ ہے اس ملک کو جہاں ازاداری اور فروغ ہے ہر قوم ہوتا ہے انہیں غریب کو خیرہ جاقیتت پیش کرتی بنارس کاشی میں دس محرم کا جلوس گزر رہا ایک ہندو عورت اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اچانک جلوس پیچھے تھا ازادار آگے ہے کہ جلوس کے ایک چل رہا تو اس کے قریب پہ جاگے کہتی ہے ابھی جلوس کتنی دور رہ گیا ہے کہ بس قریب ہے آنے والا ہے وہ بیٹھ گئی ہے پھر ایک شکر دیر منٹ گزرا اس نے کہا جلوس کتنی دور رہ گیا کہ بلکل قریب ہے آنے والا ہے پھر آدھی منٹ کے بعد پھر وہ کہتی ابھی جلوس کتنی دور رہ گیا انہوں نے کہا بس آنے والا ہے پھر اس سے کرداشت نہ ہوا قریبہ کہتی ہے مجھے معاف کر دینا مجھے اتنا بتا دو کہ جلوس کتنی دور رہ گیا کہ بلکل قریب آ گیا ہے وہ دیکھو قریب آنے والا انہوں نے اسے پوچھی لیا ہندو عورت تھی اسے پوچھ لیا یہ بتاؤ تم اتنا بے چین کیوں ہوں اتنا پریشان کیوں پتہ یہ رونے لگی کہا جاننا چاہتے ہو کہا ہاں کہا میرے ساتھ ہے فقرہ سننا بہنو یہ لے کر کے جیسی پہنچی اپنے گھر پہ اپنے گھر کا دروازہ کھولا یہ چودہ سو سال سے زیادہ ہو گیا ہے ایراغ کربلا میں یہ واقعہ ہوا تھا ہندوستان کاشی بنارس کا یہ واقعہ ہے بھئی عورت ہندو عورت اپنے گھر لے کر کے گئی دروازہ کھولا کیا دیکھا پلنگ کے اوپر ایک تین مہینے کا بچہ رو رہا انہوں نے پوچھا کیا یہ بیمار ہے کہا نہیں بیمار نہیں کہا پھر کہا ہم دس محرم کو جب تک جلوس نہیں گزر جاتا ہم اسے پانی نہیں پلاتے ہم اسے دودھ نہیں پلاتے کہ کیوں کہ جب سے سنا ہے کہ حسین بابا کا چھ مہینے کا بچہ کربلا میں پیاسا ہم اسے دودھ نہیں پلاتے ہم اسے پانی نہیں پلاتے میں کہوں گا اے رباب آپ کو ہمارا لاکھوں سلام ہو بی بی آخر کار اس بی بی نے اہد تو کر لیا مگر اسے اس کی بھوک دیکھی نہ گئی جلوس کو پوچھ ضرور رہی تھی ہائے رباب جس کا بچہ دو دو بار نہر کیا گیا عرب نے یہ تیہ کیا تھا کہ بڑے جانوروں کو بھی تیر سے نہیں مارا جائے گا مگر رباب کے بچے کے گردن پہ وہ تیر چلایا گیا ہائے ہماری شہزادی رباب کو لاکھوں سلام وہ مجھے معاف کر دینا فقرہ کہنا چاہتا پوری رات رباب اپنے بچے کا جھولا جھولا رہی ہے پوری رات بی بی رو رو کے کہتی میرے لال کاش تُو جوان ہوتا تو اکبر کی طرح پیروں پہ چل کے جاتا کاش تُو بڑا ہوتا تو انہوں محمد کی طرح پیروں پہ چل کے جاتا کاش تُو بڑا ہوتا تو کاش ان کے طرح پیروں پہ چل کے جاتا پیاس آس غر ماں کی لوریاں سن رہا ہے اما صبح تو ہونے دو سب نے جام شہادت نوز کر لیا ماں پوری رات لوریاں سناتی رہی جیسے ہی عصر آشور آیا باپ نے اللہ جانے کس کرب میں آواز بلند کی بیٹے نے خود کو جھولے سے گرا لیا مالے کے در خیمہ پہ آگئی حسین آئے آواز دیا ہے حسین زندہ ہے پھر یہ رونے کا سبب کیا ہے ماں رو کے کہتی ہے آخا اللہ جانے کیا وجہ ہے میرا بیٹا جھولے میں رکنے کو تیار نہیں ہے کہ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو تیز دھوپ میں عبا کے دامن میں میری بہنوں اپنے بچوں کو لے کے آئی ہو مولا اسے سلامت رکھے زندگی عطا کرے عزیزو اپنے عبا کے دامن میں تیز دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے پیاسے ازغر کو لیا ظالموں کے سامنے لے کے آئے کہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اسے تھوڑا سا پانی دے دو ظالموں پہ کوئی اثر نہ ہوا حسین نے گرم ریت پہ بچے کو لٹا دیا دنیا کی دوسری قوموں کو جب ہم بتاتے ہیں تو وہ کہتی بچے کے پیٹ پہ تو چھالے پڑ گئے ہوں گے اللہ اکبر عزیزو حسین نے دیکھا جب کوئی جواب نہ ملا اپنے بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا اٹھانے کے بعد ایک ظالم نے ایک بڑا سا تیر اٹھایا ماں در خیمہ پیٹی آوازی ازغر ہوشیار تیر چلا ازغر نے گردن پہ لیا خیمے کا رخ کیا ماں کی لوڑیاں یاد آئیں تیر کھا کے رویا نہیں تیر کھا کے مسکر آیا اممہ گواہ رہنا تیر کھا کے رویا نہیں ہوں اممہ مسکر آیا ہوں مگر اے اممہ ماف کر دینا تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی اممہ تیر گردن کو پاہر کرتا بابا کے بازووں پہ لگ گیا اے اممہ ازغر سے راضی رہنا ازغر سے خوش رہنا ہائے ربا ازغر کے چلے ہوئے کہوارے کی لگڑیاں ہائے ربا چکینہ زندان میں بیٹا میدان میں ہائے ربا شب میں تیری جب آنکھ کلے لال میرے گھبرانانا لال میرے گھبرانانا پاس تیرے تیرا پدر سویا ہوا ہے سہرہ میں اجڑی ہوئی آغوش میری دیکھ کے سغرا پوچھے گی دیکھ کے سغرا پوچھے گی کیسے بتاؤں گی اے اصغر سویا ہوا ہے سہرہ میں انا لاللہ و انا علیہ الرجل زندہ میرے باب ابھی بدلتی نہیں کروڑا وہ عبدیش حشتی ہے میرے پاس عزیز جانے رباب حسین آخا کے ششمہ فرزن شیر خار شہزاد علی اصدر کا گہوارا اپنے کانوں پہ آپ نے اٹھا کر کے اس غمزدہ بی بی کے زخموں کا مرم پیش کر دیا آئیے اب آپ کے سامنے آخری تین تبرکات ہیں سب سے پہلے سرکارسی کے دو شہدہ غریب زہر مظلوم کربلا جسے بدول میں چکیاں پیس تیس کے پھالا اس آقا کا تابوت آئے گا اور اس کے ساتھ آج جس امام کی شہادت کی شب ہے ہمارے وقت کا امام یتین ہوگی پہلے جنازے ہی اٹھا گئی ہے ہم نے تاکہ آقا کو پرشہ پیش کر سکے وہ تابوت آئے گا اور سب سے آخر میں اس کی شبیح اگر وہ نہ ہوتا تو یہ حسین کے غربت ہے خیموں تک کون بتانے والا تھے کہ حسین مارے گئے یہ غربت نہیں تو اور کیا ہے مجھے انصاف سے بتائیے مشاہدہ میں روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں انصاف سے بتائیے کسی گھر میں آپ نے جنازہ دیکھا ہے جب اس گھر سے جنازہ نکل رہا ہوتا ہے یا کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے تو وہ نظریں اپنوں کو تلاش کرتی ہیں جب کوئی اپنا نظر آتا ہے دوڑ کر کے اس کے گلے میں بہیں ڈال دی جاتی ہے یہ اپنوں کی پہچان ہے سوچو کربلا میں حسین کتنا غریب ہے کہ چار سال کی غریب بیٹی انتظار کر رہی ہے جب کوئی اپنا نظر نہ آیا تو یہی ذلجناح تھا حسین کا جو اپنی پیشانی پہ خون مل کے آیا اس جب بی بی کو کوئی اپنا نہ دکھا تو اس کے گلے میں بہیں ڈال کے کہتی ہے میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے گئے اب میں کس کے سینے پہ سوں گی اب میں کس کے سینے پہ سوں گی کون مجھے اپنے سینے پہ سلائے گا رو رو کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی گو پاؤں گی بابا بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا اس کا جنازہ آنے والا ہے جو تھوڑی دیر پہنے تک یہ کہتا رہا اب باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اربابیزہ اس کا جنازہ آنے والا ہے دو تین فقر عرض کرنا چاہتا ہوں جب کسی کا باپ مرتا ہے تو بیٹیوں کو پرسا عزیز و بیوہ کو پرسا بیٹوں کو پرسا ہائے زہرہ کا لال کسے پرسا پیش کیا جائے ایک فقرہ اپنے آخری مجمع تک جہاں تک نظر آ رہا ہے عزیز و واقع کربلا کے بعد جب امام سجاد آئے ایک بیٹی جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی جب قریب سے سجاد کے گزرنے لگی بہن بھائی کو نہ پہچان سکی آواز دیا اے صغرہ تو اپنے جس بھائی سے پردہ کر کے اپنے جس اکبر سے ملنے جا رہی ہے ترا اکبر نہیں آیا صغرہ گھبرا گئی یہ تو میرے بھائیہ سجاد کسی آواز ہے سجاد کے قریب پہنچی پہنچ کے کہتی ہے ارے تو میرا بھائی سجاد ہے آواز دیا ہاں کا بھائیہ تو تو ایسا نہ تھا ارے تیرے چہرے پہ یہ کیسا جھریاں پڑی ہوئی کمر خامیدہ بال سفید آواز دیا اے بہن میں تجھے چھوڑ کے گیا تھا تو میری بہن صغرہ بھی تو ایسی نہ تھی آواز دیا بھائیہ بابا کا انتظار آواز دیا بی بی انتظار میں تیرا یہ حال ہے بابا کی لاش میرے سامنے پڑی رہی ارے سجاد کے یہ حال کیسے نہ ہو تو نے کربلا سنا ہے میں نے کربلا دیکھا ہے اور باب عذاب کے سامنے غریب زہرہ کا جنازہ آنے والا ہے مولانا شبر صاحب نے جہاں سے مجلس کا رب دیا تھا وہیں پہ ختم کر کے تابوت کے احتقبال کی گزاریس کرتا ہوں کفن اور کافور کا ذکر کیا تھا نا کفن آیا کافور آیا سب کو مل گیا مگر پنجتن میں تقسیم ہو گیا مگر حسین کو جب نہ ملا زہرہ جو اپنے لال سے پیار کرتی ہے جب اپنے لال کے سسکیوں کی آواز سنیں قریب پہنچی آوازی میں لال حسین رو دا کیوں ہے آوازی امہ سب کو کفن ملا مجھے کفن نہ ملا بابا کے پاس لے کے آئی آوازی بابا میرا حسین رو رہا ہے آوازی اے زہرہ ترہ لال غریب ہے حسن کو دو دو کفن مل گیا زینب موجود تھی سے کہتے ہیں بہن پھر کہتا ہوں کربلا دیکھو آگر کے رشتوں کی اہمیت و پاسداری کسے کہتے ہیں یہ کربلا سے ملے گا منجشوں سے ملے گا عزاداری سے ملے گا عزیزوں بہن وہی موجود تھی آوازی اپنے بھائی کے آسوں کو پوسک کہتی ہے بھائیہ حسین نہ رو نہ رو میرے بھائی بھائی پنجتن موجود ہیں دعا کروا دو اس وقت تری بہن زینب ترے ساتھ رہے بھائیہ اگر کفن نہ ملے گا زینب چادر کا کفن دے دے گی آوازیہ روک لو زینب کو موجود تو رہے گی مگر سر پہ چادر نہ ہوگی اللہ اکبر اب زینب سوچ رہی ہے ہائے جب جنازہ گھر سے نکلا ماں کا کفن پنہایا گیا رات کی تاریکی میں مدینہ چین کی نیند سو رہا تھا جنازے کی غربت دیکھی باپ کے سر پہ ضربت دیکھی جنازہ اٹھا بھائی کے جنازے کی غربت دیکھی سفید کفن پنہایا گیا زینب سوچ رہی ہے اب جب جنازے پہ بی بی نے تیر دیکھے تو زینب تڑپ گئی ہائے میرے امیر بھائیہ کا یہ حال ہے تو جسے کفن نہ ملنے والا اس کا حال کیا ہوگا زینب گھبرا رہی ہے آ گئی کربلا میں سر پہ قرآن لیے آواز دے رہی لیے لینوں میری امہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے پسے گردن زبا نہ کار حسین پسے گردن زبا کیا جاتا رہا لو حسین غریب کا جنازہ آ رہا ہے ارے زینب و شجاد کو پرشا دے لو ہائے غربت حسین کی اتنے جنازے اٹھانے والا زہرہ کا لال ارے غریب زہرہ کا تابوت آ رہا ہے شب غم کی آخری شب ہے امام کا پرشا دے دو ارباب ازا آگے آگے غریب زہرہ کا جنازہ پیچھے پیچھے امام حسن اسکری کا جنازہ ہائے امام حسن نے جب اپنے بابا کا کفن دیا ہوگا رو کے آباب دی ہوگی اے جد مجھے ماف کر دے نا ہائے زہرہ کے لال کا جنازہ ارباب ازا پیچھے پیچھے جنازہ ارے زہرہ کے لال کا جنازہ تو دیکھو ارے یہی وہ جنازہ ہے جسے بطول نے چکیاں پیش کے پالا تھا ہائے حسن کا جنازہ تیروں پہ حسین کا جنازہ تیروں پہ حسن کے جنازے پہ تیر تھے لیجے ارباب ازا آپ کے سامنے امام حسن اسکری اور غریب زہرہ کا جنازہ گزر رہا ہے پرسہ پیش کر لیا لیجے باب کے سامنے بھائی قوسین پرسہ پیش کر لو لیجے آپ کے سامنے اب وہ آنے والی شبیح ہے کہ تاریخ کہتی ہے مدینے میں ایک صحابہ چاہنے والا پیغمبر کے پاس گھوڑا لے کر کے آیا کہے پیغمبر اکرم آج تک اس نے کبھی اپنی پشت پر کسی کو سوار نہ کیا میں لے کر کے آیا ہوں آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں عزیزوں جس نے اپنے پشت پر کبھی کسی کو سوار نہ ہونے دیا جیسے ان انہیں شہزادے کو دیکھا بیٹھ گیا آوازی حسین یہ گھوڑا تیرے لیے ہے مرتجست پہ حسین سوار ہوئے ماں کے پاس آئے اممہ آج میں نے شہ سواری کی ہے ماں نے کہا میرے لال کیا ماں یہ منظر نہ دیکھے گی آوازی اممہ ضرور دیکھو اب جو گھوڑے کا زہرہ نے احتمام دیکھا کہا یہیں ٹھہر جا اپنے دامن میں کچھ لے کے آئی آواز دیا اے مرتجست میرے لال کے گھوڑے آج میری ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو نے میرے نننے شہزادے کو اپنی پشت پہ سوار کر کے کتنے آہستہ آہستہ گزارا ہے کل کربرا میں میرا لال تری پشت پہ ہوگا کوئی نہ ہوگا میں دامن پھیلائے پہٹھی رہوں گی میرے لال کو میری آغوش میں دے دینا عزیزوں مرتجست نے وعدہ پورا کر دیا صرف یہی تک نہیں حسین میٹی تک یتیمی کا پرشا بھی پہنچا دیا اے زہرہ اگر یہ نہ ہوتا تو کون بتاتا اے سکینہ انتظار نہ کرنا تیرا بابا مارا گیا اے عزیزوں یہی وہ اس پہ بابا فا ہے جس نے حسین کی شہادت کی خبر حسین کا خون اپنی پیشانی پہ مل کے خیمے تک خبر پہنچائی تھی اے سکینہ بی بی تو یتیم ہو گئی بی بی ترتیب بدل گئی اب بابا کے ساتھ اس غر سوئے گا تو امارا باب کے ساتھ سونا اے بی بی ترتیب بدل گئی اب تو بن باب کی کہلائے گی زمانہ تجھے یتیم کہہ کے بلائے گا اے جینب تُو بن بھائی کی ہو گئی اے سجادت آقاب یتیم ہو گئے جینب تجھو میرے میں پائے کر بلا سید غریب کو کہیں ملا نہ چین گھر سے تھے چلے نہ جانے کس گھڑی حسین لوٹ کر وطن کو پھر نہ آئے کر بلا آئے کر بلا آئے کر بلا وہ مریض جس میں نہ ہو طاقت کلام قیدوں کے پاپے آدھا جائے سوئے شام ہر قدم پہ تازی آنا کھائے کر بلا کھائے کر بلا کھائے کر بلا کھائے کر بلا عزیزو یہ یام عزا کی آخری شب ہے رخشت کر لو عزا کو بدھول شہزادی کو پرشا پیش کریے علم مبارک بچے اپنے ہاتھوں پہ لئے ہوئے غازی کو سلام عزاداری جو ہماری روح ہے یہ عزاداری جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے جسے ہم رخشت کر رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے یہ شبیہ تابوت کو پرشا ضرور دینا اور اپنے کاندھوں پر لئے ہوئے آخری رخشت تک لے کر کس منزل تک پہنچائیے گا تاکہ زہرہ شہزادی جن کے لال کے جنازے کرولا میں بے کفن پڑے رہے ہیں جنہیں کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا جنہیں غسل کفن دینے والا کوئی نہ تھا یہ ان کی رخشت ہے آپ سب سارے سوگواروں کی خدمت میں گزارش گزاروں کہ سب شبیہ تابوت کے حمرا آخری منزل تک اور رخصت تک اس تابوت کو لے کر چلیں گے تاکہ سب پرشا دے سکے آج اسے تمام میں یقین جانو اللہ جانے کتنے مہمان آئے ہوں گے فراز سے غازی عزیزوں بقی سے زہرہ نجف سے علی اتنے مہمان آج اٹھارہ بنی حشن کے تابوت میں آئے ہوئے ہیں سب سے گزارش ہے سبیہ تبرکات اور تابوت تک آپ سب آخری منزل تک اس پرسے میں ضرور شریک ہوئیے گا مولا آپ کو زندگی عطا کرے حیات عطا کرے تاکہ آئندہ سال پھر آپ ازاد صف ماتم بچھائیں پھر آپ فلک پہ حلال محرم دیکھ سکے پھر آپ ازاداری میں شرکت کر سکے مولا آپ سب کے اسے تمام کو قبول فرمائے اس ازا کو قبول فرمائے اور زندگی عطا کریں لیچئے آپ کے سامنے جناب قوسین سلطان پوری شاہ جو تبرکات کے حملہ پرسہ پیش کر رہے تھے آپ کے روبروں ہیں پرسہ لے سمات کریں ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ جھوٹنے پائی چھوٹنے پائی تڑپک کہتی ہے کو برا عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے سہرہ عجیب منظر ہے یہ کہہ کہ شب کی بے آہی نے چوڑیاں توڑی یہ کہہ کہ شب کی بے آہی نے چوڑیاں توڑی چوڑیاں توڑی چڑھا نہ رنگ ہے ناکا عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے سہرہ عجیب منظر ہے سننے گا جاہاں توڑی شب کی بے آہی ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی ابھی تو ہاتھوں کی لالی نہ چھوٹنے پائی چھوٹنے پائی اُجڑ گئی میرے دنیا عجیب منظر ہے لہو میں ڈوبا ہے سہرہ عجیب منظر ہے بجائے لاش کے ٹکڑے اُٹھا رہے ہیں حسین بجائے لاش کے ٹکڑے اُٹھا رہے ہیں حسین اُٹھا رہے ہیں حسین نہ پوچھ بار الہاں عجیب منظر ہے اِبا میں ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں اِبا میں ٹکڑوں کو رکھ کر حسین لاتے ہیں حسین لاتے ہیں اور اس پہ شکر کا سجدہ عجیب منظر ہے عجیب منظر ہے حرم ہے شام کا بازار ہے قاف لے کے آگے آگے عابد بیمار ہے اِبا میں ٹکڑوں کو رہے ہیں دیر دہلے حرم ہے شام کا بازار ہے روکے عابد نے کہا مت مار بچوں کو لئیں جو ستم اُڑھانا ہے ڈھالے ناتواں تیار ہے بیردہ اہلِ حرم ہے شام کا بازار ہے جن کے گھر سے ہوں چلا پردہ وہ بے پردہ پھرے کیا مسلمانوں شرفت کا یہی میار ہے بیردہ اہلِ حرم ہے شام کا بازار ہے کھول دو رس سے گلے کی گھٹ رہا ہے دم میرا سانس لے نوئے پھپی امہ بہت دشوار ہے سجا بیردہ اہلِ حرم ہے حضراتی کی بورا اعتمام جو حسینے ٹیلیویشن پر لائف کیا گیا گراف ایجنسی میں سے بورا کبر کیا ملاحظ سب کے ترقید اور اسی طریقے سے یہ عزا کی خدمت اہلِ بیتتا تھا اس پیغام کی نشو اشاعات کرتے رہے ہیں اور اس اعتمام میں جنہیں لوگ شریک ہیں سب مولا زندگی و حیات اتا کرے سب سے اعتمام سے گزارش ہے سب تبرکات کے ہمرا تابوت کے ہمرا پرسا پیش کرتے پر چلیں گے اس لیے کہ موسمِ عزا ایامِ عزا کی آخری شد ہے جو زندہ رہے گا وہ عزا کے تمام میں شریک ہوگا یہ تبرکات ہیں یہ جنازے میں یہ تابوت ہیں آپ سب شہزادے لیے اکبر کا تابوت شہزادے والا محمد کا جنازہ شہزادے لیے اصطر کے مہورہ یہ تبرکات آخری ملزل تک تمام زائلین کی خدمت میں بس ادب اضطمال سے کوئی سے پہنچائیں اور ایک بار پھر حسینی ٹیلیویشن رفت علم صاحب گرافر لنسی ابو ذر صاحب آپ سب کے خدمت میں شہزادے والا ممیان آپ کو عجل عظیم عطا کریں کہ آپ سب نے اس لیے تمام کے زائلین اور مومنین تک پہنچانے کر جو دلہ اٹھا رکھا ہے شہزادے آپ کو کامیابی عطا کریں صحت عطا کریں اور آپ کو توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ اسی طریقے سے ان خدمات کو انجام دیتے رہیں آپ سب زائلین نے گھر بیٹھ کر اس احتمام کو اس پرسے کو بنیاد باہن جو تھارا بنی حشم کے تابعو وہ حسینی ٹیلیویشن نے پہنچایا اور بالخصوص اس پرسے کو آپ نے سمات کیا اور دیکھا اور دیکھا اور آسوے کا نظامہ پیش کیا گرافر لنسی ابو ذر صاحب اس پروگرام کو انشاءاللہ مومنین تک جو اسے چالیے وہ آن سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ یوٹیوب پر انشاءاللہ یہ پروگرام آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں میں ایک بار پھر تمام ظاہرین مومنین کی قلنت میں سے تمام جو شورکاں ہیں انہیں بہرحال شکریہ تو نہیں ادا کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لئے معذرت طلب کرتے ہیں انشاءاللہ ان دسالے سے بہتر انداز میں اس برشے کے تمام ہوگا آپ تمام ظاہرین کو شہزادی عالمیان کی زمانت میں امام ایسر کی زمانت میں دیا جاتا ہے انشاءاللہ حیات کے ساتھ آئندہ صاحب کرتے ہیں آپ تمام ظاہرین امام شکر یا حسین یا حسین یا حسین